موسیقی 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 برادران ملت عزیزان اسلام علماء محمد اسماعیل تعلیمات کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آج جو آیات مقدسہ پڑھی گئی ہیں وہ حج کے متعلق ہیں کیونکہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ حج کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں مختلف ممالک سے لوگ جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے اور جو ذرائع ہیں بحری جہاز ہیں اور دوسرے جو رسل رسائل کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے مکہ مکرمہ کی وادی میں مقدس شہر میں قدم رنجہ فرما رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو منتظر ہیں مدینہ شریف کے مدینہ منورہ کے عرض رسول کے عرض پاک کے اور بیت اللہ کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے نصیب میں بھی کرے ان کی یہ آرزویں ان کی یہ خواہشات ان کی یہ نیک تمنائیں پوری ہوں اور وہ جلد اللہ کے گھر میں پہنچیں میں انتہائی مشکور ہوں اسلام چینل کے حوالے سے کہ ہمارا یہ پروگرام بہن بھائی بہت بہت محبت سے دیکھتے ہیں محبت سے سنتے ہیں ماشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خوب ہمیں کالیں بھی آتی ہیں پیغام بھی آتے ہیں تو آج بھی آپ کوشش فرمائیں کہ جیسے میری آواز آپ سن رہے ہیں تو قرآن کریم کی یہ آیات کھول لیں یہ چوتھا پارا ہے اور سورہ آل عمران ہے اور نائنٹی فائیو آیت اور نائنٹی سکس آیت یہ دو آیات جو ہیں وہ تلاوت کی گئی ہیں آئیے تھوڑا سا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے رہیں گے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتِيُوا وَوْدِعَا لِنَّاسِ پہلا وہ گھر ہے اللہ کا پہلا وہ رب کریم کا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جس کا نام مکہ مکرمہ ہے بکہ یعنی جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں یہ جو بیت اللہ شریف ہے بیت کا معنی گھر اللہ کا گھر یعنی یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ لوگوں کی عبادت کے لیے ریاضت کے لیے بنایا گیا ہے آپ تھوڑی سی تاریخ کا متعلیہ کریں جب اللہ تعالی نے اس زمین کو بچھونا بنایا اور پانی کے اوپر جو ہے اس کو پھیلا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں اور القرآن یفصر بعدہ علا بعد قرآن جو ہے وہ باز حصے کی باز کے ساتھ تفسیر کرتا ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت سے نوادہ ہے اور منو ان موجود ہے ہمارے پاس نہ اس کے زبر میں کوئی فرق ہے نہ ذیر میں کوئی فرق ہے نہ پیش میں کوئی فرق ہے نہ آیاء کریمہ میں کوئی فرق ہے جو آیات ملتی ہیں رکو بنتا ہے اس رکو میں کوئی شک و شبہ نہیں چند رکو مل کر پاؤ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس وہ پاؤ جو ہے ہر طرح کی تبدیلیوں سے مبرہ ہے اور محفوظ ہے اور اسی طرح چند پاؤ مل کر ایک پارہ بنتا ہے اور تیس پارے مل کر قرآن کریم ہماری سامنے ہماری قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے یہ اللہ کی کتاب موجود ہے تو سچی بات ہے کہ قرآن کریم جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو عجیب جو ہے وہ حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا توفان کی شکل میں تھا سیلاب کی شکل میں تھا اللہ اکبر اور آپ دیکھیں کہ اس کا ظہور کہاں سے ہو رہا ہے وہ پانی برامد کہاں سے ہو رہا ہے وہ تنور سے پانی برامد ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ کے کرش میں دیکھیں وہ تنور جس میں آگ برستی ہے آگ جلائی جاتی ہے اللہ نے وہ نشانی ظاہر کی تنور سے سبحان اللہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا وہ بیٹا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس کے لیے فیراؤن ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ شہید کر چکا ہے اور ہر طرف جو ہے سکوٹی پھیلی ہوئی ہے محلوں میں شہروں میں کہ وہ بنی اسرائیل کا بچہ پیدا نہ ہو جس نے تخت فیراؤن کو الٹ دینا ہے ہر طرف سکوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے محول میں جب سامنے آگ برس رہی تھی طوفان برپا تھے آندھیاں چل رہی تھی ایسے سکوٹی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پیدا فرمائے اللہ اکبر اِنَّ اللَّهَ اللہ کل شہین قدیر اے میرے مسلمان بھائی اے میری بہن اے میرے بیٹے اے اللہ کے نیک بندے قرآن پاک پڑھا کرو ذرا اللہ کی نشانیوں پر زور دیا کرو اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دیا کرو اب دیکھیں کہ ہر طرف یلغار ہے اس بچے کو مارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی ماں کو کہ ایک صندوقچہ بناو اور صندوقچے میں اس بچے کو رکھ دو اور اسے دریاء میں بہا دو اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس ماں کا کتنا مضبوط دل تھا جس نے جگرگوشہ کو صندوقچے میں رکھا اور خود نرم ہاتھوں سے نرم ہتھیلیوں سے اسے دریاء برد کیا اللہ اکبر وہ میری ذات کریم رب العالمین جو ہر جگہ بچا لیتی ہے جس کو بچانا ہوتا ہے مارنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن حفاظت کرنے والی ذات جو ہے وہ بھی عظیم ہے اللہ اکبر وہاں پانی کی لہریں چل رہی ہیں موجیں چل رہی ہیں اور صندوقچہ جو ہے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے اور کہاں جا کے کنارے لگتا ہے فیراؤن کے محل کے پاس ہی اللہ اکبر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کیسے اظہار فرمایا اب صندوقچہ کھولا جاتا ہے خوبصورت بچہ برامد ہوتا ہے اب فیراؤن جو ہے اس کے قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے لیکن آسیہ حضرت آسیہ جو ہے فیراؤن کی بیوی وہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ اولاد نہیں ہے ہم اس کو اولاد بنا لیں گے میرے بھائی میرے عزیز یحب لے من یشاؤ ایناسا و یحب لے من یشاؤ ذکور اللہ جسے چاہیں بچے دے دیں جسے چاہیں بچیاں دے دیں بچے بھی دیں بچیاں بھی دیں اور صرف بچے دیں بچیاں نہ دیں ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے ہم بچی کے لیے ترستے ہیں میرے آٹھ بچے ہیں بچی نہیں ہے اللہ اکبر اور جن کے پاس بچیاں ہیں وہ رحمت سمجھیں یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس نے دروادہ رزقہ تمہارے لیے کھول دیا ہے اور اکثر بچیاں ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں اللہ تو اللہ تعالی نے کیسے اپنی قدرت کا مظہرہ فرمایا کہ جس فراؤن نے پوری طرح دھوم مچا رکھی ہے پورا شور ہے ملک اندر کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو اللہ نے جو ہے وہی بچہ ان کے محل میں بھیج دیا اس کو ماں دودھ پلا رہی ہے اور تنخواہ بھی وظیفہ بھی وہ ان کو مل رہا ہے قربان جائیے اللہ کی یہ نشانیاں جو ہے ہم کیوں نہیں ان پر غور کرتے ایک اور بات میرے دہن میں آ رہی ہے میں اپنے بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب عبرہ بادشاہ جب آیا تھا اس بیت اللہ پر حملہ کرنے کی غرصے اور ہزاروں ہاتھی لے مسلح تھے ہر طرح کی فورس موجود تھی اللہ تبارک وطالعہ نے ان ہاتھیوں کا مقابلہ کسی بڑے جانور سے نہیں کیا آپ بھی اللہ تبارک وطالعہ بھی کوئی اور جانور بھیج دیتے نہیں ابابیل چھوٹے سے پرندے جو آسمان پہ آسمان کی فضاء میں تیرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا چون چون میں چھوٹی سی کنکریاں لے لیں پنجوں میں لے لیں جو رائی کے دانے کے برابر اس سے تھوڑے سے بڑے اور فرمایا تم ڈالتے جاؤ دیکھنا کہ اس کا لشکر کیسے تیس نیس ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جس کو بھی وہ برستا تھا جس پر بھی وہ گرتا تھا وہ جو ہے بارود بن جاتا تھا وہ گولی بن جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو قرآن پاک پڑھا کرو قرآن پاک کے حصوں کی طرف دھیان دیا کرو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی ہمارے بھی ہمارا ساتھی ہے اور قیامت کے دن بھی حشر کے میدان بھی ساتھی ہے قرآن کریم کی دولت کو سینے سے لگاؤ آئیے دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن ارض کو پھیلایا تو سب سے پہلے اپنی عبادت گاہ بنائی یہ ہے ایک نکتہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے آج ہم عبادت سے آج ہم ریاضت سے دور بھاگتے ہیں نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے اور صرف اور صرف کاروبار کی طرف ہماری توجہ ہے جاب کی طرف توجہ ہے بزنس کی طرف توجہ ہے مختلف ایڈیے حاصل کرنے کی طرف توجہ ہے اللہ کا کیا منشاہ ہے سب سے پہلے جب اللہ نے زمین کو پھیل آیا تو اللہ تبارک وطاللہ نے پہلے اپنی عبادت گاہ بنا دی اور انسان کو سبق دیا انسان کو سبق دیا کہ پہلی تمہارا پہلا کام اللہ کی عبادت ہے پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہے عجیب مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو شیئر کر دوں اللہ تبارک وطاللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی مخلوق اللہ اس آدمی پر مسلط کر دیتا ہے فطرت سے بغاوت نہیں ہو سکتی آج جس اولاد کے لیے ہم جیتے ہیں اور جس اولاد کے لیے ہم حرام اور حلال میں بھی فرق نہیں کرتے رات دن لگے ہوئے ہیں کہاں ہے عبادت کہاں ہے ریاضت کہاں ہے نماد کہاں ہے تلاوت کلام پاک تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی اولاد باغی بن جاتی ہے یہی اولاد ہمارے قندوں پہ سوار ہو جاتی ہے انسان کو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہئے اولاد کی اتنی زیادہ فکر نہ کرے کہ انسان اللہ کو بھلا بیٹھے تو میری ساری تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عبادت گاہ بنائی اور انسان کو بھی پہلے فکر نماز کی کرنی چاہئے جو ہے پہلے فکر عبادت کی کرنی چاہئے کہ میں ایسے محلے میں جگہ لوں جہاں میں نماز آسانی سے پڑھ لوں ایسی جگہ میں ایسی جگہ رہائش اختیار کروں جہاں عبادت کرنے میں میرے لئے آسانی ہو یہ فکر جب کریں گے تو اللہ تمہارے کام کا کفیل بن جائے گا اللہ تمہارے کام کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لے گا آئیے تھوڑا سا اس پر چل کر تو دیکھیں تو فرمایا فرمایا یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لئے عبادت گا بنایا گیا ہے جس کا نام مکہ مکرمہ ہے اور برکت والی جگہ ہے اور ہدایت کا مرکز ہے دنیا کے لئے سبحان اللہ یہ ہدایت کا عالمی مرکز ہے ماشاء اللہ دروادے کھل گئے ہیں اب ہر طرف سے حجاج کرام جو ہے وہ ماشاء اللہ جا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اور ماشاء اللہ پیچھے رمضان شریف گزرا تھا اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں لوگ وہاں پہنچے اور ماشاء اللہ خوب روزے رکھے گئے اور خوب افطاری ہوئی وہاں اور اب ماشاء اللہ حج شروع ہو چکا ہے فرمایا فی آیات ان بینات اس میں نشانیاں ہیں روشن آیات ہیں اس میں یعنی اس وادی میں مکہ کی وادی میں مدینہ منورہ کے شہر میں اس حجاز کی مقدر سرزمین میں بہت روشن دلائل ہیں اور ایک نشانی کیا ہے مقام ابراہیم بھی ہے سبحان اللہ واتخذو من مقام ابراہیم مصلا وہ پتھر جسے شیشے میں نصب کر دیا گیا ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی اینٹیں چنا کرتے تھے باپ میمار ہے تو بیٹا مزدوری کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہی بیت اللہ ہے جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام رکھ رہے ہیں فرمایا وَمَن دَخْلَهُ قَانَ آمِنَا جو آدمی اس میں داخل ہوتا ہے قَانَ آمِنَا وہ امن والا ہو جاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَتَا عَلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کے لئے لوگوں پر حج جو ہے وہ فرض ہے اس آدمی کے لئے مَنِسْتَتَا عَلَيْهِ سَبِيلًا جو طاقت رکھتا ہے اس کے اخراجات برداشت کرنے کی اور اگر شادی شدہ ہے تو گھر والوں کو بھی نان و نفقہ دے دیتا ہے اور جو بھی چھے چھے ہفتے ہیں جتنا بھی وقت لگتا ہے اور وہ پورے مسارف برداشت کر لیتا ہے فرمایا اس پر حج جو ہے وہ فرض ہے اور یہ دیکھیں کہ حج جو ہے سوال نہ کرنے کا نام ہے اللہ اکبر زاد راہ کا نام ہے سفر کے اخراجات برداشت کرنے کا نام ہے اور حج کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھانے کا نام ہے فرمایا اس کا سفر کیا ہے تقوی ہے پرہزگاری ہے اللہ اکبر من استطاع الی سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمين جس نے انکار کیا اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے ایسے جہانوں سے ایسے لوگوں سے اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے سب دنیا کے لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں اللہ کے تخت کو اللہ کی سلطنت کو سہارا نہیں دے سکتے اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سارے لوگ باغی ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی کو پھر بھی ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ واحد ہے وہ یقتا ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے ہر طرح کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں اگر یہ لوگ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں ان کو انڈریکٹ خود ہی فیدہ پہنچتا ہے اور اگر برائی کرتے ہیں تو ان کو برائی کی سزا ملتی ہے تم بلائی کا کام کرتے ہو اس کا انڈریک تمہیں فیدہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْآَلَمِينَ اور جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے یعنی ایسے حج کا انکار کرتا ہے اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے اس کے ارکان کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بری ہے اللہ تعالی بے پرواہ ہیں تو یہ چھوٹا سا ہم نے سرسری جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ سورہ آل عمران ہے اور نائنٹی فائیو اور نائنٹی سکس آیت اور چوتھا پارہ ہے تو آئیے تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں کہ اس میں نشانیاں کون سی ہیں اللہ اکبر آپ ذرا حجاز کے سفر پہ جائیں تو قدم قدم پہ نشانیاں ہمیں ملتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کون سی وادی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی نشانی نہ ملتی ہو وہ جبال اہد سبحان اللہ جس کے بارے میں خود آقا نبی رحمت صلی اللہ سلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم جبال اہد سے پیار کرتے ہیں اللہ اکبر اس کے سائے میں جبال اہد کے سائے میں کتنے سینکروں صحابہ کرام جو ہیں وہ استرات فرما رہے ہیں وہ شہدائے اہد ہیں سبحان اللہ جو اللہ کی جنت کے اندر جو ہے وہ ٹیل رہے ہیں اللہ اکبر وہاں یہ نشانی آپ کو نظر آئے گی اور وہ جبل اہد اریجنل حالت میں اسی طرح موجود ہے عجیب بات میرے ذہن میں آ رہی ہے میں اپنے ساتھی اسے شیئر کر دوں آقا نبی رحمہ صلی اللہ صلی اللہ اکثر کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بتا ہی ہے بات مجھے کہا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہم اس اہد پہاڑ کو سونے کا بنا دے بار بار حدیث میں آتا ہے تو سائنس دانوں نے غور کیا اس پر ان کے ذرات کو اکٹھا کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ سلم بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں تو کئی ایسے پلیس ہیں کئی ایسی جگہ ہیں سبحان اللہ وہاں سونا ہی سونا نظر آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہاں جو ہے سعودی حکومت نے وہاں خاردار تار لگا دی ہے اور اللہ اکبر اللہ کے خزانے جو ہیں واللہ خزائن السماوات والرد اللہ کے خزانے جو ہیں زمین کے اندر ہیں آسمان کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ وہاں سونے کی کانے کیوں نہ نکالے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہ یہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ سلم کی یہ سرزمین ہے یہ کیوں نہ وہاں سونے کے پہاڑ بنے کیوں کہ یہ آقا نبی رحمت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہاں اپنا قدم رنجا فرمایا ہے اور یہاں لاکھوں اصحاب رسول ہیں جنہوں نے جن کے جن کی سواریاں اس پہ چلی ہیں سبحان اللہ جنہوں نے میدان میں اپنے اپنے جو ہے وہ ریاضت اور عبادت دکھائی ہے اور تقوی اور پرہزگاری دکھائی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ سلم سے محبت دکھائی ہے آپ سے پیار دکھائی ہے کہ صحابہ کرام میں کیا پیار تھا